پی ٹی آئی میں کوئی عمران خان کی جگہ نہیں لے سکتا موجودہ حالات میں مائنس ون فارمولہ ممکن نہیں اپوزیشن کے اہم رہنما نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف جا کر کپتان کے حق میں بڑا بیان دے دیا اپوزیشن کی نیندیں اڑ گئیں عمران حکومت کے لیے بڑی خوش خبری بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو پچھلے کچھ دنوں سے ملک میں مائنس ون کی گردان کی جا رہی ہے جہاں پہلے اپوزیشن نے اس بات کا آغاز کیا تو اب خود حکومتی بینچوں نے بھی اس کا ورد کرنا شروع کر دیا ہے لیکن جہاں ایک جانب اپوزیشن عمران خان کو مائنس کرنے کی باتیں کر رہی ہے تو وہیں دوسری جانب خود اپوزیشن کے ایک بڑے رہنما نے عمران خان کے حق میں بولی لگا دی ہے اپوزیشن کے بڑے رہنما نے اپنی ہی پارٹی کے خلاف جاتے ہوئے بڑا اعلان کر دیا ہے کیا عمران خان کی بجائے اپوزیشن ہی مائنس ہونے جا رہی ہے آخر ماجرہ کیا ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو پجلے کچھ ہفتوں سے ملک میں مائنس ون فارمولے کا بار بار ذکر ہو رہا ہے جس کا مطلب ہے کہ موجودہ جمہوریت بندوبست اور حکومت چلتی رہے لیکن اس میں عمران خان مائنس ہو جائیں یعنی عمران خان وزیر آزم نہ رہیں اور ان کی جگہ پر بھلے تحریک انصاف وی کوئی اور لیڈر وزیر آزم بن جائے لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ نہ تو یہ مطالبہ عمران خان منظور کر سکتے ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی کے اندر اجتماعی طور پر یہ سوچ موجود ہے البتہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ یا حکومت کے کچھ اتحادی جماعتیں ایسا ضرور سوچ سکتی ہیں اسی حوالے سے آج کچھ روز پہلے عمران خان نے قومی اسمبلی کے جلاس میں اپنے خطاب کے دران جب یہ کہا کہ اپوزیشن مائنس ون چاہتی ہے تو اب یہ بحث ایک نیا رخ اختیار کر گئی ہے عمران خان نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر مائنس ون ہوا تو میرے ساتھ باقی سب لوگ بھی جائیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ پورے جمہوری سسٹم کو ہی لپیٹ دیا جائے گا وزیراعظم کے ان جملوں سے نہ صرف مائنس ون کی باتیں عوامی مباحثہ بن گئی ہیں بلکہ اس حوالے سے کیا سرائیاں بھی خدشات میں تبدیل ہو گئی ہیں جبکہ خان صاحب کے قومی اسمبلی میں کیے جانے والے اس خطاب کے بعد وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے بھی کہا کہ نہ ہی ہم آخری انتخاب ہیں اور نہ ہی مائنس ون ہیں وفاقی وزیر ریلوے نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان بہت محنت کر کے حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اگر مائنس کی بات آئی تو پھر مائنس ون نہیں ہوگا مائنس تھری ہوگا دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں بھی مسلسل اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو مائنس کیا جائے اور ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اپوزیشن کسی تیسری قوت سے عمران خان کو مائنس کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن جہاں اپوزیشن وزیراعظم کے خلاف اکٹھی ہو کر مائنس ون کا مطالبہ کر رہی ہے وہیں اپوزیشن پارٹی کے بڑے رہنما نے مائنس ون کے حوالے سے بڑا دعویٰ کر دیا ہے سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاکانہ باسی نے کہا ہے کہ مائنس ون فارمولہ میری نظر میں ناممکن ہے کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف میں کوئی شخص عمران خان کی جگہ لے سکتا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی شاہد خاکانہ باسی نے تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اس کا کوئی مستقبل نظر نہیں آتا میں تو چاہتا ہوں کہ حکومت پانچ سال مکمل کرے سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے عدم اعتماد تحریک واحد راستہ ہے کیونکہ مائنس ون فارمولہ میری نظر میں ناممکن ہے کیونکہ مجھے تحریک انصاف میں ایسا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جو خان صاحب کو رپلیز کر سکے شاہد خاکانہ باسی نے مزید کہا کہ جتنی میڈیا سنترشپ اس حکومت کے دور میں ہے کسی اور دور میں نہیں رہی اپوزیشن نے میڈیا کے لیے اسمبلی کے اندر اور باہر آواز اٹھائی ہے موجودہ حکومت چینل بند کرواتی ہے اور لوگوں کو نوکریوں سے نکلواتی ہے حکومت صحافیوں کا پور امن احتجاج برداشت نہیں کر سکتی تو اور کیا کر سکتی ہے شاہد خاکانہ باسی کا مزید کہنا تھا کہ آپ گھر بیٹھے رہیں نیب نہیں بلائے گا آپ دو تقریریں کریں تو نیب آپ کا نوٹس لے لے گا اب صرف نوٹس ہمیں نہیں بلکہ ہمارے بچوں اور خاندان والوں کو بھی آتے ہیں یہ وقت بھی گزر جائے گا لیکن شاہد یہ نہ گزار سکیں ہم تو گزار لیں گے شاہد خاکانہ باسی کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو حکومت نے مفلوج کر دیا ہے حکومت خود کنفیوجن کا شکار ہے کوئی پالیسی نہیں میٹنگز ہوتی ہیں وہاں سے کچھ نہیں نکلتا ہمیں جو خرابیہ نظر آ رہی ہیں ہم میڈیا کے ذریعے روز پاکستان کی عوام کے سامنے لائیں گے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو مجورہ دوں گا کہ گورننس کی بہتری کے لیے اپنا مو بند رکھیں وزیراعظم کو سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے عمران خان مو بند رکھیں تو حالات پچاس فیصد بہتر ہو سکتے ہیں اب دوستو ایک جانب جہاں اپوزیشن خان صاحب کو مانس کرنے کے درپے ہے وہیں اپوزیشن کے بڑے رہنما کا یہ دعویٰ اپوزیشن کے مطالبے پر بڑا تماشا ہے اور شاہد خاکان کے بیان کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خود اپوزیشن ہی اندرونی پھوٹ کا شکار ہے اسی حوالے سے آج سے کچھ روز پہلے نون لیگ کے چند ایم پی اے اور پیپلز پارٹی کے بھی ایک رکنے پنجاب اسمبلی نے مشترکہ طور پر وزیراعظہ پنجاب سے ملاقات کی جبکہ ان اراکین کی وزیراعظہ سے ملاقات کے فوراں بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے شور مچانا شروع کر دیا لیکن دوستو ان سب باتوں کے بعد یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اپوزیشن عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کرتی ہے تو آخر خان صاحب کیسے مائنس ہو سکتے ہیں جبکہ کیا اپوزیشن خود اس پوزیشن میں موجود ہے کہ وہ خان صاحب کو مائنس کر سکے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم عمران خان یا تو آدم اعتماد کے ذریعے باہر ہو سکتے ہیں یا پھر کسی غیر آئینی قدم کے ذریعے مائنس ون کے فارمولے پر عمل کیا جا سکتا ہے لیکن بجٹ کی آسانی سے منظوری آدم اعتماد کے امکانات کو کم کر دیتی ہے جبکہ کرونا کی وبا بھارت چین تصادم اور ملک کی موجودہ مشکل معاشی صورتحال کسی بھی غیر آئینی قدم کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے اس لیے فلحال عمران خان کے مائنس ون کے کوئی امکانات زیادہ نہیں ہیں اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے موجودہ جمہوری سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت موجود ہے اگر کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سندھ میں اگلی حکومت بھی پیپلز پارٹی کی ہو اس لیے وہ کسی بھی غیر آئینی قدم کی حمایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اسی طرح نونلی کی رہنما میاں نواز شریف ملک سے باہر ہیں مریم نواز سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی چنانچہ ان سب کے لیے بھی نئے انتخابات میں حصہ لینا آسان کام نہیں ہے البتہ ایک مولانا فضل الرحمان ہے جن کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور یہ پہلی اسمبلی ہے جس میں ایک بڑے عرصے بعد مولانا موجود نہیں ہے اس لیے اپوزیشن بھی مجموعی طور پر چاہے گی کہ امران خان اپنی مدت پوری کریں تاکہ ان کی کمزوریاں کھل کر قوم کے سابنے آ سکیں لیکن یہ الہدہ بات ہے کہ گزشتہ دور میں کے پی کے میں اپنے پانچ سال پورے کرنے والی پی ٹی آئی حکومت نے حال یا الیکشن میں صوبے بھر میں کلین سوئب کیا ہے اور اگر اب کرونا کی وبا اور موجودہ علاقائی تنازیات سے نکل کر پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اپنی کارکردگی بہتر بنا لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اگلے الیکشن کے نتائج بھی اپوزیشن کی توقعات کے باراکس نکلیں اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو وہ پوری طرح سے حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے انفرادی طور پر بعض لوگوں کی ملک میں نئی سفوندی بیدا کرنے کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے جو پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں مینگل گروپ اور کافلی کی پی ٹی آئی سے بڑھتے ہوئے فاصلے بھی کافی اہم ہیں لیکن بجٹ کی آسانی سے منظوری نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے اعتماد میں مزید اضافہ کر دیا ہے جبکہ اسی دوران اپوزیشن کی کمزوریاں بھی مزید کھل کر سابنے آگئی ہیں اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کی حکومت ابھی تک مستحکم ہے اور کسی بھی مائنس ون فارمولے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں البتہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی اور زبائی حکومتوں کو اپنے منتخب نمائندوں اور غیر منتخب مشیروں اور ماونین خصوصی کے درمیان ایک توازن ضرور قائم رکھنا چاہیے اسی طرح پچھلے دو سال سے نظرانداز کی جانے والی پی ٹی آئی کی تنظیموں اور ورکرز کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کی حکومت اور خاص طور پر عمران خان کو اپنے رابطے بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ اطلاع بھی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی منتخب نمائندے نظرانداز کیے جانے پر خوش نہیں ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو ملک میں حقیقی معنوں میں تبدیلی لانے کے لیے ابھی ایک طویل سفر تہہ کرنا ہے اب اس حوالے سے دیکھنا یہ باقی ہے کہ آخر اپوزیشن کا یہ مطالبہ واقعی کا آرامت ثابت ہوگا یا خان صاحب کسی بڑی تبدیلی کے ساتھ اپوزیشن کے اس مطالبے کو دفن کر دیں گے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے لیکن دوستو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے اپوزیشن نے ڈیمان کی ہے کہ مائنس ون کا فارمولا اپنایا جائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کا کوئی نیمل بدل ہو سکتا ہے ان کو کوئی ریپلیس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے جس طرح سے کچھ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ وزیر آزم بن سکتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر عمران خان کو مائنس کر کے شاہ محمود قریشی کو وزیر آزم بنایا جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو سکیں گے یا بیر تحریک انصاف کی حکومت میں عمران خان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور دوستو اپنی رائے کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے گا کشمیر کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے اور خاص طور پر چائنہ کے حوالے سے بھی اپنی محبتوں کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرتے رہیے گا مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ